اسکتوبر دو ہزار بائیس کو بارویں کلاس کے امتحانات کے نتائج آئے تھے اور اس کے بعد ہی میں نے آپ لوگوں کو اس بات پر زور دینا شروع کر دیا تھا کہ آپ لوگ سیکنڈ اینل اگزامینیشن کے لیے ضرور اپلائے کریں سیکنڈ اینل اگزامینیشن میں آپ لوگ اپنی کتاہیوں کو دور کر سکتے ہیں امپروف کر سکتے ہیں جو طلبہ فیل تھے وہ بھی اپنے نمبر کو امپروف کر سکتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کے بارویں کلاس کے سیکنڈ اینل اگزامینیشن کب سے شروع ہو رہے ہیں اور رول نمبر سلپ بھی جاری کر دی ہیں ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو لنکھ دوں گا اس پر کلک کر کے بھی آپ لوگ اپنی رول نمبر سلپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنا سینٹر خاص طور پر دیکھے گا کہ آپ لوگوں کا سینٹر کہاں بنا ہے تو پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے امتحانات کب سے شروع ہو رہے ہیں کل یکم دسمبر ہے اور کل سے ہی آپ لوگوں کے امتحانات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا ڈسکرپشن میں دے گئے لنکھ پر کلک کر کے آپ لوگ اپنی رول نمبر سلپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پنجاب کے تمام تر بورڈز جو ہیں انہوں نے آپ لوگوں کی رول نمبر سلپ جاری کر دی ہیں ان سے استفادہ ضرور حاصل کریں اس کے ساتھ ساتھ آگے ہم بات کریں کہ آپ لوگ اپنی کارکردگی کیسے بہتر کر سکتے ہیں کتنے پرشنٹ والا پاس ہوگا کچھ رشتہ ویڈیوز کے اندر بھی میں نے آپ لوگوں کو یہ بات کلیر کی تھی کہ جو آپ لوگوں کی پاسنگ پرسنٹیج ہے 40% وہ اگلے سال سے لاغو ہوگی اس سال آپ لوگوں کی جو پاسنگ پرسنٹیج ہے وہ 33% ہی رہی گی اگر آپ کے 33% مارکس آ جاتے ہیں اور آپ پہلے فیل ہیں تو آپ لوگ 50% ہوں گے تو یہ کچھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سے جو ذہنشین کریں انتہانی مرکز میں آپ نے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے پہلے پہنچنا ہے دو شفٹ میں آپ لوگوں کی پیپر کو ڈوائیڈ کیا ہے مارننگ اور ایوننگ ایوننگ کے جو پیپر کی ٹائمنگ ہے وہ ڈھائی بجے کے قریب ہے اور جو مارننگ کی ٹائمنگ کے پیپر کی ٹائمنگ ہے وہ نو بجے سے لے کے تقریباً ساڑھے یارہ بجے تک ہے دھائی گھنٹے کے آپ لوگوں کی پیپر کا دورانیا ہے تو یہ تمام ترچیزیں ذہنشین رکھیں اور رولم سلپس ضرور ساتھ ضرور لے کے جائے گا برناہ آپ لوگوں کو پیپر میں بیٹھنے نہیں دیا جائے گا میں امید کرتا ہوں یہ تمام تر اپ ڈیٹس آپ لوگوں کیلئے مفید صاحبت ہوئی ہوں گی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایک این کو ضرور دبائیں تاکہ تمام تر تعلیم سے مطالق اہم ترین اپ ڈیٹس آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکیں